نجاسات اور پاک چیزوں کا نجس ہونا دنیا میں ہر چیز پاک ہے سوائے پیشاک، پاک خانہ، منی، مردار، پون، کتہ، سور، کافر، شراب اور جوکی شراب کے نجاسات کو مکمل طور پر پہچاننے کے لیے ہم انہیں چند گروہ میں باٹھ کر تحقیق کریں گے علف وہ چیزیں جو ہر مورد میں نجس ہیں مثلاً کتہ، سور، شراب، جوکی شراب اور کافر کتے اور سور کے بدن کے تمام اجزاء نجس ہیں البتہ تریائی کتہ اور سور پاک ہوتا ہے شراب جوکی شراب اور ہر مس کر دینے والی سیال نجس ہے البتہ الکول، سنعتی اور آبِ جو پاک ہیں کافر اسے کہا جاتا ہے جو خداِ واحد کے وجود یا پیغمبروں کی نبوت کا انکار کرے یا آئمہِ پاہرین علیہ السلام سے دشمنی رکھے اور انہیں گالیاں دے کافر کا بھی پورا بدن نجس ہوتا ہے دوسرا گروہ جو خون، منی اور مردار کو شامل ہے صرف انسان اور ان حیوانات کے نجس ہوتے ہیں جو خونِ جہندہ رکھتے ہوں خونِ جہندہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بدن کی کوئی نسک کٹ جائے تو خون چوش مار کر اچھل کر نکلے اس بنا پر سامپ، مچھلی، دھو، تمام حشرات اور وہ تمام حیوانات جن کی رکھ کٹنے سے خون جوش مار کر نہیں نکلتا انہیں صرف یہ کہ ان کا بدن پاک ہے بلکہ مرنے کے بعد ان کا مردار بھی پاک ہے واضح رہے کہ مردار اس حیوان کو بھی کہتے ہیں جو خود سے مر گیا ہو یا پھر اسے غیر شرعی طریقے سے زبھ کیا گیا ہو اسی طرح اگر بدن کے روح والے اجزاء زندہ حیوان کے جسم سے جدہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی مردار کے اتنے ہیں جیسے زندہ انسان کی انگلی یا گوزفن کے دن کے قریب کی چربی لیکن بدن کے اجزاء جیسے فال، ناخن اور خال جو مر گئی ہے وہ پاک ہو کیسرہ گروہ جس میں فشار اور پاخانہ شامل ہیں وہ صرف انسان اور ان حرام دوشت خیوانات کا نجیس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہوں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال گوشت جانوروں کو پہچانے لہٰذا دریائی اور سمندری خیوانات میں سے صرف چھلکے والی مچھلی اور جھینگا حلال ہے فرندوں نے ہر فسن کے کبوتر جنجش اور مردیاں حلال گوشت دیں اسی طرح بطخ چطور اور تمام وہ پرندے جو اُڑتے وقت پر زیادہ مارتے ہیں اور حلال گوشت دیں یا ان کے حلق اور میدے کے درمیان کی پھیل سنگدانہ اور پنجے کی پشت پر کانٹا ہو وہ حلال گوشت ہیں حدہد، عبابیر اور دارکو مقروح ہیں تمام شکاری پرندے جیسے کہ کبوہ، مور، چنگادر اور تمام وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں حرام گوشت ہیں، انڈے کا حکم خود ان کے حکم کے تابع ہے یعنی حلال گوشت کا انڈا حلال اور حرام گوشت کا انڈا حرام ہو رنگنے والے چانور جو زمین میں رہتے ہیں یعنی کیڑے، مکوڑے وہ سب حرام گوشت ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البتہ چٹی حلال ہے بیگر چوپائوں میں سے تمام بوسفن، بکریاں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّا قَائِ، بھینسِ، اُوْتْ، اِرَنَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ پہاڑی پتریاں اور زیبرا حلال گوشت ہیں بھوڑا، پچھر اور گدھا مقروح ہے اور بقیہ جانور مثلاً بلیہ پر گوش اور تمام درندوں کا گوشت حرام ہے اگر حرام گوشت جانور پون جہندہ بھی رکھتے ہوں تو ان کا پیشاپ اور پاخانہ نجس ہوگا البتہ حرام گوشت فرندوں کا پاخانہ بعض مراجعہ کے فتوے کے مطابق پاک ہیں اگرچہ جہنے نجاست کسی پاک جسم سے چھو جائے اور وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اتنا تر ہو کے ایک کی تری دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ پاک چیز نجس ہو جاتی ہے اور اگر نجاست سے متصل ہونے والی چیز کسی اور پاک چیز سے متصل ہو جائے تو اسے بھی نجس کر دیتی ہے اس بنا پر اگر دونوں چیزوں کے درمیان تری اتنی کم ہو کہ رتوبت منتقل نہ ہو سکے تو پھر پاک چیز نجس نہ ہو گی سیال چیزیں جیسے تیل سالن شیرہ سیال شہد وغیرہ نجاست کے ملتے ہی پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ چیزیں اس طرح گاڑی اور تقریبا جمی ہوئی ہوں کہ اگر اس میں سے کچھ حصہ نکال لیا جائے تو وہ جگہ خالی ہو جائے چاہے بعد میں دھیرے دھیرے وہ بھر ہی کیوں نہ جائے تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہے وہی نجس ہوگا اور نجاست نکال لینے کے بعد باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے زمین کپڑا حل اور اس جیسی چیزیں اگر تر ہوں تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہو وہ حصہ نجس ہوگا باقی دوسرا حصہ پاک رہے گا